اس کے چند مسائل ہیں ویسے تو اس کا نصاب ہے سونے اور چاندی کا ایک نصاب جو زکاة میں بھی بیان کیا جاتا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہی نصاب یہاں بھی ہے کہ سونا ساڑھے ساتھ تولہ ہو یا چاندی ساڑھے باون تولہ چاندی ہو میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ عوام کو سمجھنے میں آسانی ہو ساڑھے باون تولہ چاندی آج کی رقم کے مطابق تقریباً چھتر ہزار سے کچھ قیمت کم ہے سو دو سو روپے تین چار سو روپے کا فرق ہوگا سیونٹی سکس ٹھاؤزن سے چند سو روپے کا فرق ہوگا جس کے پاس اتنی رقم چھتر ہزار یا ایسے تھوڑے سے چند سو روپے کم اگر کیش ہو سونا ہو چاندی ہو مال تجارت ہو یا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے اگر کسی کے پاس تھوڑا کیش ہے تھوڑا چاندی ہے تھوڑا سونا ہے تھوڑا مال تجارت ہے تھوڑا ضرورت سے زیادہ سامان ہے تو ان سب کو یقجہ کیا جائے گا جمع کیا جائے گا اور ان سب کی رقم کو کلکولیٹ کرنے کے بعد اگر ان سب کی مجموعی قیمت اگر تقریباً چھتر ہزار تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جائے گا ایک بات میں نے کہی ضرورت سے زیادہ سامان ضرورت سے زیادہ سامان کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس دو بائکیں ہیں ایک بائک وہ عام روٹین میں استعمال کرتا ہے ایک بائک وہ کبھی کبھار شوکیا استعمال کر لیتا ہے تو جو شوکیا طور پر استعمال کرتا ہے وہ ضرورت سے زائد کہلائے گی اسی طرح موبائل میں دیکھ لیں اسی طرح گھر ہے ایک گھر میں رہتا ہے ایک گھر خالی رکھا ہوا ہے جس طریقے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ گھروں کو کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں یا ایسے ہی بنا کر رکھتے ہیں کہ چلو ضرورت پڑی تو کام آئے گا تو یہ سارے چیزیں اگر ضرورت سے زائد ہیں اور حقیقت میں ضرورت سے زائد ہیں تو یہ صدقہ فدر کی نساب میں کاؤنٹ کیے جائیں گے